اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یوریٹ نمبر فور کا ٹاپیک جس کا نام ہے لرننگ سینٹرز ان ارلیٹرسی سپورٹیف کلاسٹروم اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاسٹروم کے اندر لرننگ سینٹر کیا ہوتے ہیں اور اس کا ہم کیسے پلان کرتے ہیں اور اس کے اندر کس قسم کا میٹیریل ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری کلاسٹیچر ہوتی ہے اس کے پاس دھیر سارا میٹیریل اور تمام وہ میٹیریل جو اس کو ریکوائیڈ ہے کہ اچھے پریسکول میں اس کا اس کے پاس موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے ایک اچھی کلاسٹروم کو مینج کرنے کے لیے ایک اچھے پریسکول کو چلانے کے لیے اور وہاں لٹرسی کو سپورٹ کرنے کے لیے اب کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے ہیں پاکٹ چارٹ ہو سکتے ہیں رائٹنگ سلیٹس ہو سکتے ہیں میکنیٹک بورٹس ہو سکتے ہیں تھیم ریلیٹڈ بکس ہو سکتے ہیں دیفنیٹلی ٹیچر نے بچوں کے کام کو ایویلویٹ کرنا ہے ان کے لیے فولڈرز چاہیے ان کے لیے باکسز چاہیے جس میں بچوں کی پکچرز لگی ہو جن پر نام لگے ہو جہاں بچے اپنا کلاسٹر کونوک جو ہے ورائٹی آف چیزیں ہیں جو ہمیں کلاسٹروم کے اندر چاہیے ہوتی ہیں اور وہ تمام چیزیں ٹیچر کو پروائیٹ کرنا ضروری ہیں لرننگ سینٹر کیا ہوتے ہیں لرننگ سینٹر ایکچولی ایک سپیسیفک سینٹر اور جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس سے متعلقہ بچوں کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہیں اور کائنڈ اپ پلی سٹیشنز ہوتے ہیں جہاں بچے ان چیزوں سے کھیلتے ہیں پر وہ تمام سینٹر کیا ہوتے ہیں کانٹینٹ بےس ہوتے ہیں for example لرننگ سینٹر میں ایک سینٹر سائنس کا سینٹر ہو سکتا ہے ایک ماثماتکس کا ہو سکتا ہے ایک درامتکس پلے کا ہو سکتا ہے ایک میوزک کا ہو سکتا ہے ایک آرٹ کا سینٹر ہو سکتا ہے اب ہر سینٹر میں جو میٹیئر رکھا ہوگا وہ سینٹر کے مطابق ہوگا مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ ہر سینٹر میں لٹریسی کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ کتابیں کچھ کریونز کچھ پیپرز رکھیں تو ڈرمیٹک انداز سے یہ تمام کے تمام سینٹر بچوں کی ریڈنگ، رائٹنگ، سپیکنگ، لسننگ سکل کو انہینس کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں آر ٹیچرز جو ہیں مختلف قسم کے موسٹ او در ٹائم تیمز جو ہیں کلاس کے اندر انٹریوز کراتے ہیں جس کے تھوڑ بچوں کی وکیبلری انٹریوز کرواتے ہیں، ان کو نئی وکیبلری اور ان کی وکیبلری بلڈ اپ کرواتے ہیں جیسے کہ فیملی ہے، کمیونٹی ہے، سیزنز ہے سو اس تمام چیزوں کو مختلف سینٹر میں مختلف طریقے سے انٹریوز کرائے جا سکتا ہے ہر سینٹر کے اندر کچھ ایسا مٹیریل ضرور پڑا ہوتا ہے جو کہ ہر ٹیم کو سپورٹ کر سکتا ہے اور دیفنیٹلی اس سینٹر کی نیٹ کے مطابق بھی ہوتا ہے اور وہاں اس سینٹر کو ریپریزنٹ کرنے جاتا ہے اب ہم وہ مٹیریل دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک پلان ہے اور ایک لی آؤٹ ہے کہ یہ کلاس روم سپیس ہے، اس کے اندر فنیچر ہے، اس کے اندر مختلف جگہیں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنیچر کو ایک طریقے سے ارینج کیا گیا ہے تاکہ دیفرنٹ قسم کے لرنگ سینٹر بن سکے آپ امپورٹن چیز دیکھنے جا رہے ہیں کلاس روم میں آپ کے پاس سپیس موجود ہے آپ اپنے سپیس کی پلاننگ کیسے کریں گے جسے ہم کہتے ہیں فلور پلان دیفنیٹلی جو آپ کے پاس کانٹنٹ ایریاز موجود ہوں گے اسی طریقے سے آپ پلی سٹیشنز بنائیں گے اور ویسی مٹیریل ہوں گے تیزی سے گو تھو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پلی سٹیشنز میں مختلف قسم کے کیسے مٹیریل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے پاس میوزک کا سینٹر ہے تو ڈیفنیٹلی وہاں اسٹرمنٹ موجود ہوں گے وہاں بیلز موجود ہوں گی وہاں سانگز اور ویڈیوز اور ریمز اور ریدمز وقیرہ موجود ہوں گے آرٹ کے سینٹر میں کیا چیز ہے جو موجود نہیں ہونی چاہیے فیبرک بھی ہوگا سٹرنگ بھی ہوگی سٹراب بھی ہوگی کلرز بھی ہوگی سوشل سٹیشنز کے سینٹر میں کیا چیز ہوں گی فلاکس ہو سکتے ہیں مختلف ممالک کے میپس ہو سکتے ہیں گلوب ہو سکتی ہے اور آرٹیفیکٹس ہو سکتے ہیں جو مختلف ممالک سے ہم لے کے آتے ہیں ان کی کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں سائنس کا سینٹر میں کچھ ایسی چیزوں کیا موجود ہونا ضروری ہے جسے بچے کمپیر کر سکیں ایکسپیرمنٹ کر سکیں انویسٹیگیٹ کر سکیں مائگنٹس ہیں ایک ویریم ہیں پلانٹس ہیں اور ہمارے پاس مات کے اندر ہمارے پاس کلکولیٹرز ہو سکتے ہیں نمبر لائنز ہو سکتے ہیں دفرن میریرنگ ٹولز ہو سکتے ہیں جیمیترکل شیپ ہو سکتے ہیں بلوک ایریا میں ہمارے پاس دفرنٹ قسم کے وییکلز ہو سکتے ہیں ٹرکس ہو سکتے ہیں بچوں کے لیے تیکششڑ بلوک ہو سکتے ہیں مختلف سائز کے مختلف فارم کے مختلف کلرز کے اور درامیٹک سینٹر میں ہمیں ٹیبل بھی چاہیے چیر بھی چاہیے کپڑے بھی چاہیے شوز بھی چاہیے اور ہمیں ڈیفرنٹ قسم کے ایسے مٹیریل بھی چاہیے جس سے کیسل بنا سکیں جس سے گاڑی بنا سکیں تو ہمارے پاس ویرائٹی کی کم ہی نہیں لیکن جب ہمارے پاس لٹسی سینٹر آتا ہے تو لیٹسی وٹ بھی اسسنشلی نید ہمیں اس پی ایسے مٹیریل چاہیے ریڈنگ رائٹنگ کے لیے آل لائنگوش کے لیے لسننگ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور ورک اسٹرڈی کے لیے ہمارا جو فلور پلان ہے وہ ایسا ہونے چاہیے کہ وہاں گا راکنگ چیئر ہوگی اور وہاں سٹفٹ آنیمالز ہوں گے وہاں کشنز ہوں گے بچے وہاں بیٹھ کے پڑھنا بہت ہی زیادہ انجوائے بھی کریں گے پسند بھی کریں گے اور بار بار اس ایریا پر ضرور جائیں گے اگر وہاں پہ شیلف ہیں تو اس پہ آپ لیبلز لگائیں کہ یہ اس میں کس ٹیمز کی بک ہیں ایمیجز لگائیں کہ وہ کس ٹیمز کے ہیں وہاں پہ آپ کی جو سٹوری بکس ہیں اس کو اچھے طریقے سے کور کریں ان کی اچھی پریزنٹیشن رکھیں وہاں پہ اگر پپٹس ہوں گے تو بچے پپٹس کے ساتھ ضرور کھیلتے ہیں اور کہانی دوسرے کو سناتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ جب وہ پپٹس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک کنفائنڈ سپیس کے اندر ہوتے ہیں جہاں انہیں اپنی ایک پرائیویسی لگتی ہے اور وہ بہترین باتیں کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے سٹوری کو نریٹ کر سکتے ہیں